ہیلو فرینڈز آپ کا فیصے بہت بہت سواگت کرتے ہیں آپ کے اپنے ہی چینل ایس ایم آئی آئی پہ اور دوستو اس چینل میں ہم آپ کے لیے لیٹس انویسمنٹ آئیڈیاز لے کے آتے ہیں اور آپ کو ڈیٹیل انیلسز کر کے سٹاکس میں نویش کی رائے بھی دیتے ہیں تو آج کل سٹاک مارکٹ میں بہت ہی اچھا بیولیش ریورسل چل رہا ہے اینالسٹ بھی مارکٹ پہ بہت ہی پوزٹیو ہیں اور آنے والے ٹائم میں سٹاک مارکٹ اپنے نئے آل ٹائم ہائی کو ٹچ کر سکتی ہے ایسا کہنا ہے مارکٹ اینالسٹ کا تو اس لیے دوستو ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ سٹاک سپیسپیک رہ کے انویسمنٹ کرتے رہیں آپ اچھے کوالٹی کے سٹاکس میں انویسمنٹ کرتے رہیں وہ کامپنیز جن کا بزنس اچھا ہے جن کا بزنس موڈل بڑیا ہے ان میں انویسمنٹ کرتے رہیں کیونکہ جب آپ کسی سٹاک میں انویسمنٹ کر رہے ہو تو اس کا مطلب ہے آپ کسی بزنس میں انویسمنٹ کر رہے ہو جنہی کامپنی کا بزنس اچھا ہے تو آنے والے ٹائم میں اس کا بزنس بھی گروہ کرے گا اور آپ کو بھی اچھے ریٹرنز مل جائیں گے تو آئیے آج بات کرتے ہیں ایک سمال کیپ کامپنی کی جس میں آج بہت ہی اچھا بیولش ریورسل دیکھنے کو مل رہا ہے کل بھی اس سٹاک میں ٹوانٹی پرسنٹ کا اپر سرکٹ لگا تھا آج بھی اس سٹاک میں سیون پوائنٹ سیونٹین پرسنٹ کی ریلی دیکھنے کو مل رہی ہے اور یہ جو سٹاک ہے تھری فیفٹی ایٹ پوائنٹ ہے نائنٹی فائی روپیز پہ ٹریڈ کرتا آپ کو دیکھ جائے گا تو کون سا ہے وہ سٹاک اس کا ہم نام بھی جان لیتے ہیں اس کے فنڈامینٹلز بھی ایکے کر کے ڈسکس کر لیتے ہیں شیئر ہولڈنگ بھی چیک کریں گے اور لیٹس پنیکش ریزرٹس بھی ڈٹیل میں جانیں گے اینڈ تک جرور آپ ہمارے بیڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا دوستو سجدی آپ ہمارے چینل پر فورس ٹائم آئے ہو پہلے اسے سبسکرائب جرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی جرور پریس کر لیں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے بیڈیوز کا جو نوٹیوکیشن ہے وہ ملتا رہے گا آپ کو آج کی ہمارے بیڈیو اچھی لگی تو اسے لائک بھی کر لیں اور اس بیڈیو کو آپ اپنے فیملی میمبرز اور فرینڈز کے ساتھ جرور شیئر کریں آئیے آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے اس کے سٹاک کی پاسٹ پر فورمس دیکھ لیتے ہیں لاسٹ پائیو ڈیز کا ڈاٹا دیکھیں تو یہاں پہ 31.32% کی ریلی جو ہے وہ دیکھنے کو مل گئی ہے بہتی شاندار بریک اوٹ پیٹرن اس کے سٹاک میں دیکھنے کو مل رہا ہے چارٹ میں دیکھنے کو مل رہا ہے ون منت کا ڈاٹا دیکھو گے یہاں پہ بھی آپ حران ہو جاؤ گے یہاں پہ 60.61% کی ریلی اس سٹاک میں دیکھنے کو مل چکی ہے اندھا لاسٹ ون منت تو بہتی شاندار ریٹنز اس نے اپنے انویسٹرز کو لاسٹ ون منت میں دے دی ہیں آئیے بات کرتے ہیں سکس منت کی تو یہاں پہ اور بھی بڑیہ ریٹنز ہیں 65% کے اراؤنڈ بڑیہ ریٹنز دیکھنے کو ملے ہوئی ہیں جب ہی بات کریں ہیں لاسٹ ون یئر کی تو یہاں پہ 52% کے ریٹنز ہیں اور جب ہی لانگ ٹرم کا ڈاٹا دیکھیں 5 ڈاٹا دیکھیں نیئرلی 5% کے اراؤنڈ ریٹنز ہی ملیں گے کیونکہ پہلے اس سٹاک میں کانٹینوسلی ڈاؤن ٹرینڈ چل رہا تھا لیکن آج کل بہت اچھا بیولیش ریورسل اس سٹاک میں دیکھنے کو مل رہا ہے بہت شاندار ریلی اس سٹاک میں دیکھنے کو ملی ہوئی ہے میکسیمم چارٹ پیٹرن دیکھیں تو یہاں پہ بھی بڑیہ ریٹنز ہیں 126% کے ریٹنز آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے تو آئیے اس سٹاک کا ہم نام بھی جان لیتے ہیں دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں ونڈرلا ہالیڈیز لیمٹڈ کمپنی کے سٹاکی اور یہ جو کمپنی ہے ایک امیوزمنٹ پارک کمپنی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو اس کمپنی کے سٹاک میں کل بھی 20% کا اپر سرکٹ لگا تھا بہت شاندار ریلی ہوئی تھی اور یہ جو سٹاک ہے 52 ویک ہائی کو ٹیچ کر گیا تھا بیکاوز آب تا رویسٹ کوارٹر ون ریزرٹس تو دوستو اس کمپنی کے جو کوارٹر ون کے نمبرز ہیں بہت ہی سٹاک رہی ہیں بہت ہی رویسٹ رہی ہیں اسی لیے ہی آج اس سٹاک میں اچھی ریلی جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے تو آئیے اس کے فنڈامینٹل تھوڑے ڈیٹیل میں جان لیتے ہیں اس کے سٹاک کی بیلویشنز بھی ڈیٹیل میں چیک کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ سیکٹر کے کمپیلٹیبلی اس کی بیلویشنز کس طرح کی چل رہی ہے تو ونڈرلا ہولیڈیز جو لیمٹڈ کامپنی ہے اس کا پہلے سب سے بڑی سٹرنگت دیکھ لیتے ہیں اس کے شیئر کی سب سے بڑی سٹرنگت یہی ہے کہ آج کل یہ جو سٹاک ہے اپنے نیو ففٹی ٹو ویک ہائی پہ چل رہا ہے تو بہت بیولیش پیٹرن اس سٹاک میں آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے مارکٹ کیپ اس کامپنی کا ٹو تھوزنڈ نائنٹین کروڑ کا نکل کر آ رہا ہے اور آئیے اس کی فیس ویلیو بھی چیک کر لیتے ہیں فیس ویلیو ٹین روپیس کی ہے پر شیئر کی اور پرائیس ٹو بک ریشو اس کی 2.53 کی چل رہی ہے تو آئیے اس کے کچھ ٹیکنیکل پیرامیٹر جان لیتے ہیں کرانٹلی اس سٹاک میں جیسے ہم نے آپ کو بتایا ہے اس کی مارکٹ پرائیس 357 کی ہے تو اس کی پہلے موونگ ایوریج دیکھ لیتے ہیں فائیو ڈے سے لے کے جدی 200 ڈے کے اس کے موونگ ایوریج آپ چیک کروگے تو بہت بیولیش ٹینڈ اس کے سٹاک میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اور آپ دیکھ سکتے ہو اس کے موونگ ایوریج بہت بیولیش ٹرینڈ شو کر رہی ہیں اور کانٹینیوس لی ریلی ہی کر رہی ہیں ٹیکنیکلی یہ سٹاک بہت بہت سٹرانگ پجیشن میں دیکھ رہا ہے کیونکہ اس کا جو بولیم ہے وہ بھی انکریزنگ ٹرینڈ شو کر رہا ہے آج اس کا 36 لیک کا بولیم ہے کل بھی بہت بڑا بولیم تھا 26 لیک کا وند بھی کا ایوریج چیک کر لو جہاں بند منت کا ایوریج چیک کر لو تو ایوریج کی کمپیریٹی بھی اس کے بولیم میں بڑا سپورٹ دیکھنے کو مل چکا ہے تو ٹیکنیکلی یہ سٹاک بہت بہت بیولیش ٹرینڈ جو ہے شو کرتا آپ کو دیکھ جائے گا اس کی جدی سٹاک پرائس کی پرفارمنس چیک کریں تو وان بک سے لے کے 3 یر کا ڈاٹا آپ کے سامنے اویلیول ہے تو یہاں پہ بھی آپ کو پوزٹیو گروت ہی دیکھنے کو مل جائے گی اندھا لاسٹ 3 جیرز جیسے ہم نے آپ کو پہلے چارٹ میں بھی دکھایا ہے جو اس کے جون کوارٹر کے نمبرز بہت ہی شاندار دیکھنے کو ملے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو نیٹ سیلز ہے جون ٹوانٹی ٹو میں 3,333 پرسنٹ سے بھی زیادہ گروت شو کر چکی ہے انٹیٹیز رپورٹر ٹو بھی 149 کروٹس تو بہت ہی شاندار گروت اس کے کوارٹرلی نمبرز میں دیکھنے کو ملی ہوئی ہے نیٹ سیلز بڑھ رہی ہے اس کا مطلب ہے اس کے سیلز بولیم بڑھ رہی ہیں اور آئیے اس کے نیٹ پروفٹ کا ڈاٹا بھی ایک بر چیک کر لیتے ہیں تو سیل بولیم میں تو بڑا اضافہ دیکھنے کو مل چکا ہے اب بات کریں گے نیٹ پروفٹ کی تو نیٹ پروفٹ میں بھی پوزٹیو گروت دیکھنے کو ملی ہوئی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو نیٹ سیلز دیکھیں 3333 پرسنٹ کی گروت شو کر رہا ہے کوارٹر لی نیٹ پروفٹ دیکھیں تو 558 پرسنٹ کی گروت شو کر رہا ہے اب بیٹا دیکھو گے 1141 پرسنٹ کی گروت شو کر رہا ہے اور جب اس کا ای پی ایس دیکھیں گے تو وہ بھی بڑھ کے روپیز 11.38 ہو گیا ہے فرم 2.34 اندہ جون 21 کوارٹر تو سارے فنینشل پیرامیٹر بہت ہی سٹرانگ گروت شو کر رہے ہیں تو آئیے اس کی ٹوٹل انکم فروم آپ وہ ڈیٹیل میں اینالائز کر لیتے ہیں تو دوستو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو جون 22 میں اس کی جو انکم ہے 149 کروڑ تھی مارچ 22 میں 57 کروڑ ہے اور جون 21 میں 4 کروڑ ہے کیونکہ لاس جئر کووڑ پینڈیمی کا ایفیکٹ تھا تو میوزمنٹ پارک جو تھے وہ بند ہو گئے تھے اس کارن اس کامپنی کا بزنس ڈاؤن ہوا تھا لیکن اب کلیرلی اس کے بزنس میں رکوری دیکھنے کو مل رہی ہے quarter on quarter basis پہ بھی رکوری دیکھنے کو مل رہی ہے اور year on year basis پہ بھی رکوری دیکھنے کو مل رہی ہے جنہی نیٹ پروفٹ کا ڈاٹا دیکھیں تو نیٹ پروفٹ میں بھی آپ کو گروہ ہی دیکھنے کو ملے گی last year same period میں یہ کامپنی loss میں چل رہی تھی اب یہ جو کامپنیاں پروفٹ میں آ چکی ہے 64 کروڑ کا اس کو پروفٹ ہوا ہے اور quarter on quarter basis پہ بھی اچھا ٹرینڈ دیکھنے کو مل چکا ہے similarly EPS دیکھیں تو year on year basis پہ بھی گروہ شو کر رہا ہے اور quarter on quarter basis پہ بھی گروہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہوئی ہے تو اس کے نمبرز بہت ہی سٹونگ ہیں بہت ہی شاندر ہیں quarterly نمبرز اس کے بہت ہی شاندر نکل کر آ رہی ہیں تو اسی لیے ہی آج کل اس سٹاک میں بیولیس ٹرینڈ پائے جا رہی ہیں بہت ہی اچھا ٹرینڈ جو ہے وہ پایا جا رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو پہلے اس کامپنی کا بزنس بہت ہی بڑیا تھا 18 سے لے کے 2020 تک بہت ہی بڑیا نمبر چل رہے تھے لیکن 2021 میں اس کے ریونو میں سلامپ دیکھنے کو ملا ہے جو کہ 22 میں پھر عبر کوری دیکھنے کو مل گئی ہے اندار ریونو آف دا کامپنی quarterly data دیکھیں تو یہاں پہ بہت ہی شاندار انکریزنگ ٹرینڈ پایا جا رہا ہے جون 20 سے لے کے جون 22 تک اس کے ریونو میں جمپ ہی دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو جون 21 میں 4 کروڑ تھا ستمبر 21 میں 17 کروڑ ہو گیا دسمبر 21 میں 48 کروڑ ہو گیا مارج 22 میں یہ 57 کروڑ ہو گیا اور جون 22 میں 149 کروڑ ہو گیا ہے تو کلیرلی اس کے ریونو میں continuously recovery دیکھنے کو مل رہی ہے similarly net profit کا data دیکھیں تو یہاں پہ بھی increasing trend دیکھنے کو ملا ہے اور جون 22 میں تو اس نے کمال کر دیا ہے اس کامپنی کا net profit اور بہت ہی شاندار recovery جو ہے وہ شو کر رہا ہے آئیے بات کرتے ہیں اس کے share holding pattern کی promoter کا stake اس کامپنی میں nearly 70% کے رونڈ ہے FIA's کا stake 7.73% کا ہے DA's کے پاس nearly 2% کا stake ہے اور public کے پاس بھی nearly 20.45% کا stake ہے تو بہت ہی اچھا mix share holding pattern ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے جنہی trend چیک کریں تو یہاں پہ FIA's اب اس کامپنی میں خریدداری کرتے دیکھ گئے ہیں کیونکہ ان کے نمبر بھی بڑھ گئے ہیں اور ان کا جو ہے stake بھی بڑھ گیا ہے اندہ جون quarter جنہی mutual fund schemes دیکھیں تو ان کے نمبر بھی ریڈیوس ہوئے ہیں اور ان کی جو ہے stake بھی یہاں پہ کم ہو رہا ہے تو FIA's جرور اس کامپنی میں interest show کر رہے ہیں اچھی بائنگ کر رہے ہیں تو آپ ڈیوٹو کیٹی ریشو دیکھو اس کامپنی کا ڈیوٹو کیٹی ریشو اب نیل ہے یہ کامپنی ایک ٹوٹلی ڈیوٹ فری کامپنی ہے اور اس کے فنڈامیٹل بہتی سٹرونگ ہیں فنینشل پرفورمس بھی اچھی ہے تو اس کامپنی کا بزنس آپ چیک کر سکتے ہو تو یہ جو کامپنی ہے ڈیفرینٹ ٹائپ کے بزنس میں آپ کو ٹرینڈ کرتی دکھ جائے گی اس کے ریزورٹس میں بھی بزنس ہے امیوزمنٹ پارک کا بھی بزنس ہے تو اچھا بزنس ہے اب جیسے آپ کو پتا ہے کوبیڈ ختم ہو چکا ہے تو اس کامپنی کا جو بزنس ہے کلیلی رکوری شو کر رہا ہے جو لوگ ہیں وہ امیوزمنٹ کی طرف جو ہے وہ اب اٹریکٹ ہو رہی ہیں اسی لیے ہی اس کامپنی کے بزنس میں رکوری دیکھنے کو ملی ہے آنے والے ٹائم میں بہت ہی اچھے ریٹرنز اس سٹاک میں آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے فنینشلز بھی بہت ہی سٹرونگ ہیں اس لیے آپ اس سٹاک میں سپ کریں دھیرے دھیرے کر کے اس سٹاک کو اکمولیٹ کریں لانگ ٹرم کے لیے بنے رہیں آپ کو یہاں پہ ملٹی بیگ ریٹرنز جرور دیکھنے کو مل سکتے ہیں کیونکہ ابھی بھی یہ جو سٹاک ہے اپنے پری کورپٹ لیول سے بہت ہی نیچے جو ہے آپ کو بزنس کرتی دیکھ جائے گی پری کورپٹ لیول کا اس کا ریونو کا ڈاٹا دیکھیں تو ابھی بھی کوائٹ ہائی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کا جو پری کورپٹ لیول کا 2020 کا ریونو کا ڈاٹا ہے 270 کروڑ کا ہے ابھی بھی 2022 میں اس کا جو ریونو ہے 127 کا ہے تو کلیرلی اب اس کامپنی کے بزنس میں ریکووری دیکھنے کو ملے گی ریونو میں بھی جمپ دیکھنے کو ملے گا نیٹ پروپٹ میں بھی جمپ دیکھنے کو ملے گا اس لیے آپ اس سٹاک کو دھیرے دھیرے کر کے اکمولیٹ کرتے رہیں اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کر پائے ہو پہلے سبسکرائب جرور کر کے جائیں اور بیل آئیکن کا بٹن جرور پریس کر دیں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا نوٹیویشن مل جائے گا